ارشاد صاحب آپ کے جانے بھی آ جاتا ہوں ارشاد صاحب بڑے سال لگے اعتصاب کا بیانیاں بنانے میں لیکن کرپشن تو ثابت نہیں ہو رہی عدالتی فیصلے اس کے برعکس آ رہے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے وہ جو اعتصاب کا بیانیاں امران خان صاحب نے بنایا تھا اب تو بہت کمزور ہو گیا ہے پولٹیکلی کتنا لوس ہو سکتے ہیں دیکھیں میں ہی سمجھتا کہ ان کا بیانیاں کمزور ہو گا کیونکہ اس سے مزید مضبوط ہو گا جو وہ ایک بیانیاں یہ دے رہے ہیں کہ پاکستان میں طاقتور کیلئے کوئی قانون نہیں ہے سارے جو کمانین ہیں ان کی زد عام آدمی پر غریب آدمی پر پڑتی ہے طاقتور پیسے دے کے اچھا وکیل کر کے اور ملی بگت کر کے آرام سے چھوٹ جاتا ہے ان کے بیانیاں کو تو کوئی خیر نقصان نہیں ہوگا لیکن بھارور عوام کو یہ ایک دفعہ پھر مایوسی ہوگی کہ ہمارا نظام انصاف جو ہے واقعاً اتنا کمزور ہے کہ طاقتور کے لیے بالکل وہ ایک مکڑی کا جالا ہے جسے جس وقت چاہیں وہ اس کو توٹ پوٹ کر کے نکل سکتے ہیں غریب آدمی پکڑا جاتا ہے لیکن خان صاحب کی جو یہ بات ہے کہ میرے پاس کل پاور نہیں تھی اور میں ذمہ دار تھا اس پہ مجھے تاجب ہوا اس بات پہ تو میں بھی ریکنمنٹس ہوں کہ ہمارے ہاں ذمہ داری کسی کے ہوتی ہے اور طاقت کسی کے پاس ہوتی ہے لیکن یہ ہمارے سیاستدانوں کو یہ ساری باتیں اقتدار سے نکلنے کے بعد کیوں یاد آتی ہیں جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو اس وقت وہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہمیں ہمارے پاس سب کچھ ہے ہم جو چاہیں ہم باشر سلامت ہیں یہ اخلاقی جورت اس وقت کیوں نہیں کرتے کہ اپنے عوان کو اعتماد میں لے ان سے کہیں کہ جناب ہم اقتدار میں ضرور آگئے ہیں آپ کے ووڈ سے لیکن ہمارے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس ملک کی تقدیم بدل سکیں آپ کی تقدیم بدل سکیں یا ہم کوئی اصلاحات کر سکیں اور ان کے پاس یہ آپشن پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں دیگر جماعتیں جو کہ آج کل جو پی ڈی ایم اتحادی جماعتیں ہیں حکومت کی تحادی جماعتیں وہ تو یہ شکوا کرتی تھی کہ جتنی سپورٹ عمران خان صاحب کو ملی ہے یا جتنے با اختیار وہ ہیں اگر اس کا کچھ پرسنٹ بھی ہمیں مل جاتا تو پاکستان ترقی کرتا تو لیکن عمران خان صاحب آج بلکل الٹ بات کہتی کہ میں تو بلکل بے اختیار تھا میرے پاس پاوری نہیں تھی نہیں میں تو ازکار رہا ہوں کہ ان کے مخالفین جو بھی کہیں وہ خود جو تھے وہ یہ بات کیوں نہیں کہتے تھے جب مخالفین ان پر یہ الزام لگاتے تھے تو اس وقت وہ کہہ دیتے کہ بھئی میرے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے پھر ہر حکمران کے پاس اختیار چھوڑنے کی آپشن موجود ہوتی ہے کوئی انہوں نے کسی نے باندھ کے نہیں رکھا ہوتا وہ آج جو باتیں کر رہے ہیں اس وقت بھی وہ ٹی وی پر آتے اور وہ کہتے ہیں بھئی میں نورا لنگرا مجھے اختیار ملا تھا میں بیساکی ہیں حلیفوں کی وہ میرے ساتھ تاؤن نہیں کرتے مجھے ہر موقع پر بلیک مل کیا جاتا ہے اس لیے میں اختیار چھوڑ رہا ہوں میں عمام میں جا رہا ہوں ساڑھے تین سال تک تو نہیں بات یہ یاد نہیں آئی اور یہ صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے اس سے پہلے جو ہمارے رہے ہیں وزرائی آزم وہ بھی کبھو بیش اختیار سے میں رہنے کے بعد یہ بات کرتے ہیں لیکن یہ ناروا بات ہے اگر آپ ایک ذمہ داری قبول کرتے ہیں تو پھر آپ بہانہ سازی ہیلا جو ہی نہیں کر سکتے آپ کے پاس اختیار ہے اور اختیار کے ساتھ اچھا کوئی روزہ بزنس تو تبدیل نہیں ہوتے جب آپ وزرائی آزم ہوتے ہیں تو وہی روزہ بزنس ہوتے ہیں جو پاکستان پہلے سے بنے ہوئے ہیں اس کے باوجود اگر آپ یہ رونا رو رہے ہیں تو یہ آپ کی کمزوری ہے یا آپ کے اختیار سے جو محبت ہوتی ہے وہ اس وقت آبت جائے کیا آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے دور میں جتنے بھی کیسز بنیں اور جتنے بھی پیشیاں ہوئیں جتنے بھی ریفرنس بنیں شریف خاندان یا دیگر جو جماعتیں ہیں ان کے رہنماؤں کے خلاف وہ پولٹیکل وکٹمائزیشن تھی کیونکہ یہی نونلی کہہ رہی ہے کہ اتنا پیسہ اور وقت ضائع کیا گیا ہمارے پر جھوٹے کیسز بنا کر نہیں نہیں دیکھیں عمران خان کے دور میں سوائے یہ جو منیل آنڈنگ کا کیسز کے علاوہ کوئی کیس نہیں بنا یہ سارے جو کیسز ہیں وہ سارے کے سارے نواز شیف صاحب کے دور میں بنے ہیں پیپلز پارٹی والوں کے خلاف اور پیپلز پارٹی کے دور میں بنے ہیں مہتمہ بنظیر بھٹو کے دور میں بنے ہیں زداری صاحب کے دور میں بنے ہیں نواز شیف کے خلاف یہ ان میں سے کوئی کیس جو تھا ایون فیلڈ کا ہو یا کوئی اور ہو یہ عمران خان نے نہیں بنایا تھا یہ فیر بات یہ ہے لیکن ایشو یہ نہیں ہے کہ اگر یہ اتنے ہی کیسز کمزور تھے تو جج بشیر کی عدالت سے یہ بری کیوں نہیں ہوئے ارشد ملک نے کوئی بری کیوں نہیں کیا کیسز کمزور یا طاقتور نہیں ہوتے مضبوط نہیں ہوتے یہاں موسم بدلتا ہے جب آپ کا سیاسی موسم بدل جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ریاست کا موڑ بدلنے لگتا ہے جب ریاست کا موڑ بدلتا ہے تو جو نظام عدل و انصاف ہے ہمارا اس کے انداز بدل جاتے ہیں اس کے کرینے بدل جاتے ہیں اور وہ پھر کیس نہیں دیکھتا فیس دیکھتا ہے اور یہ ہمارے پاکستان کا علمیہ ہے یہاں ایک چیز بالکل تیہ ہو گئی ہے کہ آپ طاقت حاصل کریں پہلے آپ جائد ناجائد طریقے سے پیسہ کمائیں خواب منی لانٹرین کے ذریعے کمائیں منشیات فروشی کے ذریعے کمائیں گروپوں کے ساتھ مل کر کمائیں اس پیسے کے ذور پر آپ الیکٹ ہوں اقتدار میں آئیں پھر آپ کا نہ کوئی عدالت کچھ بگار سکتی ہے نہ آپ کا ریاست کچھ بگار سکتی ہے لیکن اگر آپ کمزور ہیں یعنی اب جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ایک بات ثابت ہو گئی ہے کہ آپ نے کرپشن بھی اگر کرنی ہے تو بڑے پیمانے پر کریں اتنا زیادہ پیسہ آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ نظام عدل و انصاف کو اور تانکت کو خرید سکیں ورنہ چھوٹا اگر جرم کریں گے تو اس میں مارے جانے کا خوف بھی ہے اور اس میں پکڑے جانے کا خوف بھی ہے اور آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے جانے کا خوف بھی ہے